آپ کو بتائیں گے کہ بریسٹر فہد ملک کے قاتل اڈیالہ جیل میں پورا اقسائش زندگی گزارنے لگے مقتول فہد ملک کا گھرانہ دو سال سے انصاف کا منتظر بریسٹر فہد ملک کے قاتل کون ہے مقتول فہد ملک کے بھائی جواد ملک نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ختم کیا لکھا اور کون سی تصاویر ارسال کی ہیں اس کی تفصیل بے اقصہ شیئر کریں ڈاکومنٹس پیش ہوئے ہیں کچھ وہاں پہ جو یہاں پہ بریسٹر فہد ملک کا یہاں پہ قتل ہوا تھا وہاں پہ امپورٹنٹ قسم کی ویڈیوز پیش کی گئی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو ان کے مبینہ قاتل ہیں وہ وہاں پہ برٹھڈے منا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں چاکو چھوریاں ہیں وہاں پہ پولیس والوں کے وہ کیک پہ بننے ہوئے سٹیچو جو ہیں ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں وہ کیا ڈیٹیلز ہیں جو ڈاکومنٹس کچھ آپ کے پاس ہیں وہاں سے یہ بلکل یہ آج سپریم گورڈ کی ہیومن ریٹ سیل کو ایک خط جو ہے وہ موصول ہوئے جو کہ چیف جسر پاکستان کو لکھا گیا ہے بریسٹر فہد ملک جن کو دو سال پہلے قتل کیا گیا تھا اور ان کے جو بھائی ہیں جباد ملک انہوں نے چیف جسر پاکستان کو خط لکھا ہے فہد ملک کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مبینہ قاتل ہیں ان کے جو جیل میں ازادانہ سرگرمیاں کر رہے ہیں وہ تصویر اپنی اپلوڈ کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر وہاں پر وہ سالگیرہ کے کیپ کاٹ رہے ہیں اور جباد ملک کا موقع یہ ہے کہ وہ کیونکہ جو قاتل ہیں وہ باثر ہیں جیل انتظامیاں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں جیل انتظامیاں جو ہے وہ پیسے لے کر اور ان کو تمام تر ماں پہ آسائشن دی جارہی ہیں جو فہد ملک کے مبینہ قاتل ہیں راجہ ارشد نومان خوکر اور حاشم خان ان کو جیل انتظامیاں جو ہے وہ تمام سہولیتیں دے رکھی ہیں وہ موبائل پونوں وائرلس پونوں وائی فائی تکی سہولیت دے رکھی ہے اور ان کے یہی الزام ہے کہ جو یہ ساری سہولیات دی گئی ہیں وہ جیل انتظامیاں نے رشوت دے کر اور دے رکھی ہیں ملاقاتیوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو ملاقاتوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ سہولیت سرام کی جاری ہے جو بھی ان سے ملاقات لے جاتا ہے تو بڑے اچھے انوارمنٹیں ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے تو اس سب کے حوالے سے تیو جیسو پاکستان بھی لکھا گیا ہے کہ ایک کو دو سال سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا لیکن اب ہمارے جو فیملی ہے مطول کی جو فیملی ہے ان کے زخموں پر نمک نہ شرکا جائے کہ ان کی جو کاتے ہیں وہ اس طرح سے فیس بک استعمال کریں گے کیے کاتیں گے اور فیس بک کے اوپر جیسے کہ یہ ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے پولیس سائل کاروں کے سٹیسوی بنی ہوئے ہیں اور ان کی گھردیں ہوئے جا رہی ہیں تو اس سب پہ 1200 پاکستان سے افیل کی گئی ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس حوالے سے وہ کاروائی کریں اس میں ایک اور چیز میں پاڑ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو فاہد ملک تھے ان کے بھائی نے یہاں اسلامباد ہی کورٹ میں چیلنج کیا ہے کہ جو انٹی ٹیوریزم کورٹ تھی انہوں نے وہاں پہ اس کی شکیں جو تھی درستگردی کی وہ ہٹا دیتی ہیں حالانکہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے یہاں پہ شاہ جتوئی والے کیس میں جو شاروخ والے کیس میں کہ یہ سٹیٹ کے اگنس کرائیم ہوتا ہے اس پہ کیا ان کا موقع ہے جو لیٹر ان کو لکھا گیا ہے چیف جسٹس کو جی بالکل ان کا یہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے ان کو پھلے عام فائرنگ کر کے فردہ کے اوپر ان کا قتل کیا گیا ہے تو یہ انساد درستگردی کا ہی معاملہ ہے یہ تو انٹی ٹیوریزم ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ ختم نہیں کی جا کرتی تو جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ شاہ زیب قتل کیس میں بھی شاروخ جتوئی جو اور دیگر جو قاتل تھے ان کے اوپر جب یہ دفعات ختم گئی تھی تو چیف جسٹس کو پاکستان نے اس معاملے کو پھر دوبارہ آج کو نوٹس میں اس کو فیل کو کنوائٹ کرتے ہوئے ان دفعات کو بحال کیا تھا تو اسی طرح چیف جسٹس کو بہت تخفقا گیا ہے کہ ان دفعات کو بحال کیا جائے اور ان کے جو مبینہ قاتل ہیں استاد درستگردی کی عطالت میں ان کا ٹرائل کیا جائے بہت شکریہ آپ کا تینکی ویری مچ جیل کے جو انوائرمنٹ بن چکے ہیں اور یہاں پہ میرا خیال ہے گندل صاحب ہیں یہاں پہ پنڈی مصر کی کیا نام ہیں گندل صاحب کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ مشہور زمانہ بہت بڑے جیلہ رہے ہیں اور کوئی تین چار سال سے یہی پہ ہیں ان کے بارے میں کوئی اچھی ریپورٹس نہیں آ رہی ہیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک ایک جگہ پہ جس طرح کا رکھا جاتا ہے اور یہ تو بڑی انتہائی یہ خوفناک قسم کی چیز وہاں سے آئی ہے چیف جس سے آپ پاکستان درہت تھوڑے سی تکلیف کریں یا یہاں سے یہ ہائی کورٹ کے جیجز ہیں یہ ذرا یہاں پہ جیلوں کے جا کے چھاپے تو مارنا شروع کریں پھر کہیں کہ چھاپے مار رہے ہیں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے وہ ویڈیو پوری نہیں دکھائی کہ جس میں ان کے سر کاٹے جا رہے ہیں پولیس والوں کے کیک پہ رکھ کے ان کے پاس چاکو بھی ہیں چھوڑیاں بھی ہیں ان کے پاس سیزر بھی ہیں اور پولیس والوں کا سر کاٹ رہے ہیں اس پہ یہ کیک پہ رکھ کے سکیچو رکھ کے اگر یہ گوندل صاحب کی ادھے وہاں پہ یہ ان کی جیل میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو گوندل صاحب کو ایک ستارہ امتیاز بھی ملنا چاہیے پریڈ اپ پر فارمس بھی جہنا چاہیے جو پنڈی یہ اڈیالا کے یہاں پہ وہ ہیں اور ان کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گوندل صاحب کی ریپ ٹویشن جو ہے نا عامر صاحب اس پر پک نے کچھ کہنا چاہتے ہیں کوشل میڈیا بھی رہا رہا ہے نہیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں میں جیسے گوندل صاحب کا کہہ رہا ہوں اگر یہ فرسیلیٹیز وہ دے رہے ہیں جو چیزیں سامنے ہیں اور جیسٹس کو چیزیں بھیجی گئی ہیں تو گوندل صاحب کو پھر میں کہہ رہا ہوں پریڈ اپ پر فارمس ملنا چاہیے کہ کیا شاندار قسم کی جیل چلا رہے ہیں مسعوب اب کتنا انہوں کو فیدہ نقصان ہو رہے ہیں یہ تو گوندل صاحب بتائیں گے جہاں پہ وہ جیل آ رہے ہیں پنڈی کے ہر چیزیں مینجز کر سکتے ہیں تو وہ یہ چیزیں بھی تو تمگہ جو رہا تو پھر ان کا ملنا چاہیے میں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا نہیں وہاں پہ کچھ شاکنگ قسم کی ویڈیوز کوئی فوٹوز کوئی اڈیالا جیل سے سامنے آ رہے ہیں جی بالکل اس چیز میں کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے اگست دوہزار سولہ میں جب نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ پہ جب بتایا گیا تھا کہ یہ جو تصویریں دکھائی جا رہی ہیں اس وقت یہ غالبن جو ہے جو ایکیوزد ہیں یہ ان کی ہے یہ جیل کی تصویریں ہیں جی بالکل یہ جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں یہ تصویریں سپریم کورٹ پاکستان کو بھی بھیجی گئی ہیں کہ جو فاہد ملک کے جو قاکل تھے وہ جیل کے اندر جو ہے موبینہ قاتل جو ہیں وہ کیک کٹ رہے ہیں ان کو فیسیلٹیز دی جا رہے ہیں وہ وہاں سے فیس بک استعمال کر رہے ہیں وہ موبائل کر رہے ہیں یہ ساری تصویریں سپریم کورٹ پاکستان کو بھیجوائی گئی ہیں اور یہی کہا گیا ہے کہ دو سال ہو گئے ہیں اس کیس کا ٹرائل مکمل نہیں ہو رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ قاتل بہاثر ہیں اس لیے ان قاتلوں موبینہ جو قاتل ہیں ان کو سزا نہیں ہو رہی اور ان کو جو خاص طور پر جیل کے اندر جتنی بھی سہولیات سرام کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بڑی شکایت یہ کئی ویڈیو بھی ہے اس کی جی بلکل ایک ویڈیو بھی ہے جس کے اندر جو موبینہ قاتل جو ہیں وہ ایک سالگیرہ کا کیے کٹ رہے ہیں جیل کے اندر جی جیل کے اندر اس کے سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے قاتل جو ہیں وہ نہ صرف کیے کٹ رہے ہیں بلکہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر صرف وہ فیس بک کے اوپر اپلوڈ کی جاری ہیں وہ تصویریں جاری کی جاری ہیں ان تب کی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیزیں بیجی گئی ہیں اب یہ ہے اور جو اگن چیزیں سامنے آ رہے ہیں جس طرح کی جیل کی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں یہ فورٹوز ان کے پاس ٹیمرے ان کے پاس باقی فسائلٹیز رابطے میں تو حیران ہو چیزیں دیکھ کے آمیر صاحب جو وہاں سے سپریم کورٹ سے بھی بتایا ہوئے اس نے مالک ریپورٹ صدیق جان نے اور مجھے جواد اس خاجہ کی بات جہاد آ رہے چیف جسٹس کی جب فیئرول تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا جب انگریز کا دور تھا ایک سال میں یہاں پہ یہ ساری سلفیاں یہ عدالت سے یہ جیل سے لی ہوئے ہیں میں شامل صاحب کیا بات ہے جیل میں فیس بک اکاونٹ پہ چل رہے ہیں سلفیاں بھی چل رہی ہیں کھانے بھی چل رہی ہیں کیک بھی کاٹے جا رہی ہیں وہاں پہ مبارک باتیں بھی دی جا رہی ہیں اخبار بھی وہ خیر وہ ان کو پڑھنے کے کتابیں دینی چاہیے تو ویڈیو بھی چلوا دیں ویڈیو بڑی وہ زبردست ہے کالا آپ کو عمر صاحب اگر آپ کہیں گے تو کالا آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں بڑی خوفناک چیزیں ہیں وہ بڑا میرا خیال ہے ذرا ہم تھوڑا سا جیل کے حکام سے جو اڈیالا جیل جو خود بھی آپ پتے ہیں جو وہاں جیلر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ کے ایڈی پریزنر لگتے ہیں جیسے وہ رشتیں لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں کالا ہوت ہے وہ بڑی خوفناک ویڈیو ہے جو کالا آپ کے ساتھ جرہا ہم ہم جیل حکام کے ساتھ جرہا تھوڑا سا پوائنٹ آجیو لے کے جو جیلر صاحب ڈیپٹی صاحب جو سپر انٹرنیٹ جو بھی بیٹھے ہیں وہ بڑی شاکنگ ویڈیو ہے جو وہاں سے وہ اڈیالا جیل سے سپریم کورٹا پاکستان کو جو مجھے بتایا گیا پوسٹ کی کہ یہ ان کو فوٹوز بھی بھیجے گئے ہیں ان کو ویڈیوز بھی بھیجی کی ہیں شاید ہے وہ سکتے ہیں ان کو مل بہی ہوں یہ صاحب سلسیاں یہ عدالت سے یہ جیل سے لیے ہیں میں شامل صاحب کیا بات ہے جیل میں فیس بوک اکاونٹ بھی چال رہے ہیں سلسیاں بھی چال رہی ہیں کھانے بھی چال رہے ہیں کیج بھی کاتے جا رہے ہیں وہاں پہ مبارک باتیں مزمان اور اس طرح کے مزمان کا وہ پکنک منا رہے ہیں جیل میں جیل کے اندر پکنک منا رہے ہیں اور جس ویڈیو پر ایف ٹین ٹری میں ملک تارک کی گاڑی کو روک لیا یہ لوگ لایا تھا مبینہ طور پر نومان کھوکر جو اس وقت سلاخوں کے پیچھے موجود تاجی کھوکر کا داماد ہے بیرسٹر فہد قتل کیس ملزموں کی جیل میں بھی آئیاشی راول پنڈی کی ایالہ جیل میں دورانے تلاشی ملزم کھوکر راجہ آشت نومان کھوکر کی بیرک سے انٹرنیٹ فوج کی ڈیوائز برامت ہوئی ہے جی ہاں انٹرنیٹ فوجی ڈیوائز بھی برامت ہوئی ہے تاج کھوکر راجہ ارشتر نومان کھوکر کی بیرک سے انٹرنیٹ فوجی ڈیوائز استعمال کی جاری اس کے علاوہ اضافی کمبل رضائیاں اور ساتھ ساتھ ممنوع عضویات بھی ملی ہیں بیرسٹر فہد قتل کیس ملزموں کی جیل میں بھی آئیاشی جانتے ہیں اسمان جاوے شروع ہوئی ہے آپ ان سے جہاں ہیں جہاں نے دار دونوں نے یہ کہاں تھا کہ انکران تو ان کے ساتھ ڈسکرز کی پیٹر فوجی کیا پتسانیٹ ایک پکستانیٹ جیل ملی ہے تین ہے جیل میرے ساتھ ممنوع عضو کے انہوں سے اوہس ہے ٹھوٹے واستریں پر از باوٹ میں کچھ ملزمون ان کے خواہل ہیں اکتران ترین پر خواہل اپنے خواہل انہوں نے کہا کہ فاہد ملک کے قاتلوں کو جیل میں عیاشی کی اجازت ہے جو انصاف کے ساتھ مزاق ہے جیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پریزن میں لوگوں کو رکھتے ہیں اگر قصوروار نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے ان کو بائزت بری کیا جاتا ہے مگر جب تک وہ ٹرائل نہیں ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عیاشی کی زندگی جیل میں گزار انہوں نے کہا کہ وزیراحلہ پنجاب شہباز شریف جیل کے معاملات پر توجہ دیں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ بالکل کرنا چاہتا ہوں کہ جی آپ پنجاب میں جو جیلز ہیں ان کا نظام دیکھیں وہاں قیدیوں کو ہر قسم کی تصریح کی مل رہی ہے جو کہ شاید ان کو اپنے گھر میں موسیقی 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 موسیقی